پتہ ہی تو اپنے آپ نے سمجھنا کیے ہیں بیڑا گھر کوئی ہے میرے ماں پہ ہوتا تیرا تو کسوری کوئی نہیں اور تو میرا بیڑا گھر کوئی ہے میرے نصیب خراب میں موت اور خوبے اکھر چلی گئی اور تو پھٹے دنے چندے ہیں نامور ادکارہ زمورد خان کا کینسر کے باعث لاہور میں انتقال ہو گیا وہ طویل عرصے سے کینسر سے جنگ لڑ رہی تھی آز دن دو بجے جان کی بازی ہار گئیں زمورد خان لاہور میں زیر علاج تھی کچھ عرصہ قبل ادکارہ کی بیٹی پریاغ خان کی جانب سے بتایا گیا کہ ان کی والدہ کو کینسر ہے اور ڈاکٹرز نے ان کو لا علاج قرار دیا زمورد خان کا کینسر آخری سٹیج پر چلا گیا تھا اور علاج سے بھی ان کو کسی قسم کا کوئی فاقہ یا مرز میں بہتری نہیں آ رہی تھی پریاغ خان نے شوبیز برادری سے ناروا رویے کا شکوا کیا تھا ان کی والدہ نے ہر ایک کا مشکل وقت میں ساتھ دیا دہائیوں تک لوگوں کو ہساتی رہیں مگر آج ان کے مشکل وقت میں کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا بلکہ کسی نے فان کر کے بھی ان کی والدہ کے بارے میں نہیں پوچھا ادکارہ زمورد خان پنجابی اردو پشتوں فلموں کے علاوہ سٹیج پر بھی راز کر چکی ہیں انہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری کی بہت سی اچھی اور قابل تاریف فلموں میں اپنی ادکاری کے جوہر دکھائے زمورد خان کی بات کریں تو انہوں نے چالیس سال تک سٹیج پر کام کیا اور اپنے فن سے مدہوں کو محضوظ کیا ان کا جنم لاہور کے علاقے ساندہ میں ہوا ان کا بچپن وہیں گزرا وہیں شادی ہوئی مگر شادی کے بعد وہ گلچنے راوی منتقل ہو گئیں وہ شو بیس کی طرف حادثاتی طور پر آئی تھی ان کے شو بیس کریئر کا آغاز ملتان سے ہوا ان کی بہن سائکہ خان جو پاکستان فلم انڈسٹری کا بڑا نام تھا وہ ملتان سٹیج پر پروفارم کر رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ ان کی لاہور کے تمام سٹوڈیوز میں فلمیں بن رہی تھی سائکہ خان کو اچانک شوٹنگ کے سلسلے میں لاہور آنا پڑا جبکہ زمورد خان ملتان میں ہی رہی اس ڈرامے کے پرڈیوسر اور انگزیب لغاری اور افشان قریشی تھے جنہوں نے زمورد خان کو کہا کہ سائکہ خان لاہور چلی گئیں ہال فل ہو چکے تمام لوگ میڈم سائکہ کا انتظار کر رہے ہیں آپ اپنی بہن کی جگہ کام کریں جس پر زمورد خان نے کہا میں نے کبھی سٹیج پر کام نہیں کیا نہ ہی مجھے اس چیز کا تجربہ ہے اور انگزیب فاروقی نے کہا ہم آپ کو بتائیں گے کیا کرنا ہے آپ بس حامی بھریں اس طرح زمورد خان کے فنی سفر کا آغاز ہو گیا اس کے بعد انہوں نے پی در پی بے شمار ڈرامے کیے اور ان کا سٹیج سے حادثاتی طور پر شروع ہونے والا سفر ان کو سفہ اول کی سٹیج ادھکارہ بنا گیا زمورد خان نے سب سے زیادہ کام سوہیل احمد کے ساتھ کیا وہ سوہیل احمد کے مشہور زمانہ ڈراما فیکہ ان امریکہ میں سوہیل احمد کی ماں بنی جب سوہیل احمد ڈانسر کی وجہ سے سٹیج چھوڑ گئے تھے اس کے بعد زمورد خان نے بھی سٹیج پر کام کرنا بن کر دیا اگر کہا جائے کہ وہ بھی سوہیل احمد کے ساتھ کھڑی رہی جو سٹانس سوہیل احمد کا تھا وہ ہی ان کا تھا اور اسی سٹانس پر انہوں نے شو بز چھوڑ دیا تو غلط نہ ہوگا زمورد خان نے سٹیج کے علاوہ تقریبا دو سو سے زائد فلموں میں بھی کام کیا جبکہ ان کا زیادہ کام پشتو فلموں میں تھا زمورد خان نے ایک درجن سے زائد پشتو فلموں کو پروڈیوس کیا جس میں انہوں نے بینہ سہر شازیہ شیخ رانہ یاسمین سبا کازمی کو متعارف کر آیا اور بعد میں ان سب نے پشتو اردو اور پنجابی فلموں میں کام کیا اس کے علاوہ انہوں نے وائس سوبر آرٹسٹ کے طور پر بھی کام کیا وہ فردوس بیگم کی اردو ڈبنگ کیا کرتی تھی اگر ان کی ازواجی زندگی کے بارے میں بات کریں تو زمورد خان کی شادی سٹیج ادکار ادنان کے ساتھ ہوئی ان کی شادی لیو پلس ارینجڈ میریج تھی ان دونوں کی ماں آپس میں سہیلیاں تھیں دونوں خاندانوں کا آپس میں آنا جانا تھا زمورد اور ادنان نے ایک دوسرے کو پسند کیا اور والدین سے خواہش کا اظہار کیا دونوں خاندان مان گئے اور ان کی شادی ہو گئی ان کا جوڑا شو بیس کے مشہور جوڑوں میں سے تھا ان کے خامن نے ان کا ہر موقع پر بھرپور ساتھ دیا زمورد خان اور ادنان نے پورے ملک میں ایک ساتھ کام کیا اور دونوں جہاں بھی جاتے اکٹھے جاتے ان کی بیٹی پریاء خان بھی سٹیج ادکارہ ہیں اور فی الحال والدہ کی بیماری کی وجہ سے کام نہیں کر رہے تھیں انہوں نے ہی زمورد خان کی بیماری کے بارے میں مدہوں کو آگاہ کیا زمورد خان کی بیٹی پریاء خان نے اپنی والدہ کی بیماری کے بارے میں بتایا ان کی والدہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھیں اور ان کا مرض لا علاج ہو چکا ہے اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں انہوں نے بے شمار علاج کر آیا انہوں نے کیمو تھیرہ پی کر آئی آپریشن کر آیا مگر ان کا مرض ٹھیک نہیں ہوا اب ڈاکٹرز نے ان کی بیماری کا مزید علاز کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ بس اللہ پاک سے دعا کریں پریہ خان سے جب ساتھی فنکاروں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں کسی سے لے کر نہیں کھاتی میں کسی کا نام نہیں لوں گی مگر یہ بتاؤں کہ ہماری کسی نے مدد نہیں کی ہمیں کسی کے پیسوں کی ضرورت نہیں انہوں نے کہا کہ جب میری ماں کو کینسر کا مرز تشخیص ہوا تو اس وقت افتخار تھاکر کے ساتھ کام کر رہی تھی مگر ان کی کسی نے مدد نہ کی کسی نے حمد نہیں بندھائی انہوں نے کہا کہ شو بیس کے لوگ بہت زیادہ بہحص ہوتے ہیں انہیں اپنے علاوہ کسی اور کی پردار نہیں ہوتی بلکہ وہ ہمیشہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں پریہ خان نے بتایا کہ صرف سوہیل احمد نے ان کے ساتھ رابطہ کیا اور ان کی مدد کی کیونکہ ان کی والدہ نے بہت زیادہ کام ان کے ساتھ کیا انہوں نے ہر طرح کی مدد کی سوہل احمد کے علاوہ کسی بندے نے ان کی مدد نہیں کی نہ ہی فون کیا انہوں نے تمام شوبیس خصوصاً سٹیج عدکاروں کے ساتھ ناراضی کا اظہار کیا اور ان سے گلے شکوے کیے انہوں نے کہا کہ انہوں نے والدہ کی بیماری میں ان کے ساتھ رہ کر لڑنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے شوبیس سے بریک لی جب ان کی والدہ کو کینسر تشخیص ہوا اس وقت ان کا کریر عروض پر تھا مگر انہوں نے ماں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا اب بھی وہ ماں کے ساتھ ہیں اور ان کی خدمت کر رہی ہیں کیونکہ مشکل وقت میں سب کی زیادہ انہی کی ضرورت ہے آج زمد خان اپنے ہزاروں مددہوں کو سوگوار چھوڑ کر عبدی نیند سو گئیں ہم ان کی بکشش کے لیے دعا گو ہیں اللہ پاک ان کے دراجات بلند کرے اور ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرے اگر بشر ہونے کے ناتے ان سے کوئی غلطی ہوئی تو ان کو معاف کرے آمین موسیقی 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 موسیقی